جناب کراچی میں دو ہفتوں کے دوران تین لڑکیاں گھروں سے لا پتہ ہوئیں خبریں گردش کر رہی تھیں کہ ان لڑکیوں کو اخوا کیا گیا لیکن آج ان میں سے ایک لگڑی نرمہ منظریام پر آگئے اور اس میں بیان دیا کہ وہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی ہے اور اب وہ اس نے نکا بھی کر لیا لا پتہ ہونے والی ایک اور لڑکی جناب چودہ سالہ لڑکی دعا زہرہ کا مبینہ نکا نامہ بھی سامنے آیا جس کے والے سے لوگ کہہ بھی رہے کہ یہ نکا نامہ جالی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لڑکیاں چودہ سال کی پندرہ سال کی یعنی اٹھارہ سال سے کم عمر کی ہیں گھروں سے بھاگ کر شادیہ کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں تو جناب یہ کم عمری میں نکا کیسے ہو سکتا ہے کون اس کا نکا کرا سکتا ہے اور اس میں قانون کس طرح سے حرکت میں آ سکتا ہے اس پر مزید بات کریں گے طائرہ صاحبہ اس وقت ہمیں ساتھ موجود ہیں شکریہ آپ کے وقت کا طائرہ صاحبہ یہ بتائیے گا یہ جو معاملات آپ سب سے دیکھ رہی ہوں گے سوشل میڈیا پر چلنا ہے جو بچیاں بیچاری یہ اٹھارہ سال سے کم عمر کی ہیں پہلے کہا جاتا ہے کہ یہ اغباط ہے کہ یہ اغباط ہو گئی پھر پتا چلتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے گئی ہیں اور انہیں شادی کر لی ہے لیکن کم عمری میں شادی کیسے ہو سکتی ہے بہت شکریہ اول تو ہمیں اس بات کا کوئی یقین نہیں ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے اور کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ اپنی مرضی سے گئی ہیں یا ان کو اغوا کیا گیا ہے یا جبری طور پر ان کو کڈناپ کر کے شادی کر لی گئی ہے جبری طور پر یہ تو پہلی بات ہے کہ ہمارے پاس بلکل بھی کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے جبری کی ویسے جو یہ ویڈیو نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ جبری لگ نہیں رہی ہے جو نمرا کی ویڈیو آئی ہے آپ نے دیکھی ہوگی جی میں نے دیکھی ہے لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کورٹ میں بھی وہ حلسیہ بیان بھی دیتی رہی ہیں لڑکیاں جو کہ جبری طور پر مذہب کی تبدیلی اور جبری شادیاں اور جبری ان کے ساتھ جو جو کچھ ہوا ہے وہ سب کچھ ہمیں معلوم ہے کہ جبر کے طور پر ہوتا ہے اور وہ ویڈیو بناتی ہیں اور مبینہ طور پر لگتا یہ ہے کہ اپنی مرضی سے بات کر رہی ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے اس میں نقصیاتی پہلو بھی ہے قانونی پہلو بھی ہے سماجی اور معاشی اور معاشرتی پہلو بھی ہے مذہبی پہلو بھی آ جاتا ہے بہت سارے اور اقتصادی پہلو بھی ہے اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں صرف سوشل میڈیا کو گوسپل ٹروت نہیں سمجھ دینا ہم نے ہمیں بہت کچھ پیچھے جا کے دیکھنا پڑے گا اب سب سے پہلی بات تو میں یہ سوال اٹھانا چاہتی ہوں کہ تیرہ چودہ پندرہ سال کی بچوں کی شادی کی کس نے کس نے شادی کی وہ مکاہ نامہ کس نے بھرا وہ دستخط کس نے کیے وہ گواہ جو کون تھے جنہوں نے دستخط کیے ان سب کو تو جیل میں گریفتار کرو اور جیل میں ڈال دوسری بات ایک اور بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ان میں سے ایک لڑکی بھاگ کر گئی ہے اپنے گھر سے کیونکہ اس کے والدین جبری طور پر اس کی شادی کسی بہت بڑے شخص پساط کر رہی تھی وہاں بھی جبر ہو رہا تھا اس وقت بھی لڑکی تیرہ چودہ پندرہ سال کی تھی تو والدین کو کیا نہیں پتا کس جن میں قانون یہ کہتا ہے کہ اٹھارہ سال سے پہلے کسی بچی کی شادی نہیں ہو سکتی اور بورے باقی پاکستان میں سولہ سال سے کم عمر کی کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی کیا ہم قانون سے لا علم ہے یا جان بوچ کے اس کو سو دو سو پین سو پانچ سو روپید نکاح خوان کو دے کر گواش اور گان کو دے کر شادی کر دیتے ہیں بہت کچھ دیکھنے کو ہے جی میں تو اس بات کو قطعی طور پر ماننے سے انکاری ہوں کہ یہ لڑکیاں صرف یہ وہ بات جو کہ سوشل میڈیا پر آ رہی ہوگی کیونکہ میں تو سوشل میڈیا پر نہیں ہوں کہ یہ بھاگ کر گئی ہیں اور انہوں نے شادی کر لی اور پھر لڑکیوں کو ہی بدنام کر رہے ہیں وہ جو ورغلانے والا شخص ہے جو بھگا کے لے گیا اس کا کیوں نہیں کوئی ذکر کر رہا ان کے نام کیوں نہیں ہارے سامنے ان کی بدنامیاں کیوں نہیں ہو رہی ہیں اگر کسی کی کرنی ہے اور اپنی مرضی سے شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن آپ کو اٹھارہ سال کا ہونا لازمی ہے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ شناختی کا جس نوجوان عورت یا لڑکی کے پاس نہیں ہے اٹھارہ سال کی عمر میں دیا جاتا ہے اس سے پہلے شادی نہیں ہونی چاہیے پورے پاکستان میں ایک لازمی شرط ہو نہیں چاہیے وہ بھی نہیں سکتی میرا خیال ہے سب ایسا ہے ہی نہیں کہ ہو سکتی کیونکہ وہ شناختی کاٹ نمبر اس میں درس کیا جاتا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اخلاقی طور پر مورالی یہ معاشرے میں کس چیز کی غلطی ہے کس کی غلطی ہے آپ نے والدین کا ذکر کیا بڑے شخص سے شادی کر آ رہے تھے یہ ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی ایلیمنٹس ہیں میں مورالی تو بات نہیں کر رہے ہم تو یہاں قانون کی بات کر رہے ہیں کہ اس جمہوریہ پاکستان میں کیا قانون کہتا ہے چائل میریج رسٹرینٹ ایکٹ اٹھارہ سو ساٹھ کا بنا ہوا ہے اور انیس سو تیس میں یا ٹونٹی نائن میں اس کو دوبارہ سے اس کو کچھ کیا گیا تھا اس کے بعد پاکستان میں اس میں ترامیم ہو چکی ہیں مزید سخت سے سخت کہاں ہے وہ شرائط کہاں ہے پولیس کیوں نہیں اس کی اوپر عمل درامت ہوتا چائل میریج رسٹرینٹ ایکٹ کے اوپر بار بار قانون کو آپ سخت سے سخت کرتے چلے جاتے ہیں لیکن عمل درامت کے در اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں اور بچوں کو اپنا دفاع کرنا اپنی حفاظت کرنا کیوں نہیں یہ میرا سوال تھا اگلا آپ سے یہ میرا آپ سے اگلا سوال تھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا اگر ایک اٹھارہ سال کی کم عمر اس سے کم عمر لڑکی جبرن شادی کرا دی جاتی ہے جبرن شادی کرا دی جاتی ہے جو اس کا الزام جس پر جاتا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ لیکن وہ لڑکی ظاہر سے مظلوم ہے وہ اپنے کس کس فورم پر آواز اٹھا سکتی ہے جی وہ یہ قانون اپنی راہ لے گا راستہ قانون کے ذریعے نکلے گا آپ اور میں ٹی وی پر بیٹھ کر یا کسی مسجد میں بیٹھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے یا حکومتیں کابینہ میں بیٹھ کر نہیں کر سکتی یہ عدالت میں جائے گا ایف آئی آر کٹے گی اور ضرور کٹے گی اور ہر ایک کے خلاف کٹے گی اگر والدین جبری شادی کر رہے تھے اور وہ بھاگی ہے اس سے بچنے کے لیے والدین کے خلاف کٹے گی جس نکاح خوان نے دستخط کیے جس مولوی نے کیے اس کے خلاف کٹے گی جس شخص نے اٹھارہ سال سے کم عمر کی لڑکی سے شادی کی جو کہ قانون کے سریحاں خلاف پردی ہے اس کے خلاف بھی کٹے گی ایک ڈیٹیرنس ہونا چاہیے آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کریں